اصلم اچھو کے معاملے پر بھارت نے خاموشی اختیار کر لی ہے بھارت چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود اصلم اچھو کی مجودگی کی تردید نہ کر سکا گدشتہ روز کراچی کونسل خانے پر ہونے والے حملے کی ماسٹر مائنڈ اصلم اچھو سے متعلق تشویش ناک تفصیلات منظر عام پر آئی تھی اصلم اچھو بیلے کے سربراہ کا اہم ترین کمانڈر ہے بیلے کمانڈر اصلم اچھو سی بی کے قریب آپریشن میں زخمی ہوا تھا جبکہ اس کے متعد ساتھی اس آپریشن میں مارے گئے تھے ڈیٹھ سال پہلے ہونے والے آپریشن میں بیلے کے کئی دہشتگرد مارے گئے اصلم اچھو کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ دہشتگردی کے متعد وارداتوں میں ملوث ہے اصلم اچھو وکلا پولیس اہلکاروں صحافیوں ڈاکٹرز کی کلنگ میں ملوث ہے تاہم اصلم اچھو کسی طرح پاکستان سے فرار ہو کر بھارت پہنچ گیا جہاں دہلی کے میکس ہسپتال میں اس کا علاج معالیہ جاری ہے اس کے علاوہ کراچی حملے میں ملوث تینوں افراد کے حوالے سے بھی یہی خبر تھی کہ وہ بھی بھارت سے آئے تھے کراچی میں چینی کونسل خانوں پر حملے کرنے والے تینوں ملزیمان اصلم اچھو کے ساتھ بھارت میں رہ چکے تھے کونسلیٹ حملے میں مارے گئے تینوں دہشتگرد اصلم اچھو کے خادم رہے تھے تینوں دلی کے ہسپتال میں اصلم اچھو کے خادم کے طور پر ساتھ رہے بھارت میں مجودگی کے دوران تینوں دہشتگرد کو ٹریننگ بھی دی گئی ان تمام تر انکشافات اور اصلم اچھو کے نئی دہلی کے ہسپتال میں زیرے علاج ہونے کے انکشاف پر بھارت کو سامپ سونگ گیا ہے بھارت چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود اس بات پر کچھ کہنے سے انکاری ہے